دوستوں آج میں آپ کو دنیا کے کچھ سب سے انوکھے فلوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کے بارے میں جان کر آپ سوکڈ ہو جاؤ گے دنیا میں کئی ایسے انوکھے فل ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے نصیب لگتا ہے وائٹ الفا ٹرول آج کل بڑھتی مہنگائی کی کرن بہت سے چیزوں کے دام آسمان چھو رہے ہیں لیکن اسی فل کو کھانے کے لیے آپ کو لاکھوں قیمت چکا نہیں پڑ سکتی ہے ہانگ کونگ میں پایا جانے والا ایک ایسا ہی فل جس کی قیمت لاکھوں روپے ہے الفا ٹرول مشروب بیادی دورلف فلوں کی شرنی میں آتا ہے اس کی قیمت سن کر آپ انوان لگا سکتے ہیں کہ اسے کوئی رئیس ہی خرید سکتا ہے اس فل کو خریدنے کے لیے بولیاں بھی لگائی جاتی ہیں آپ کو جان کا حیرانی ہوگی کہ ایک بار اس فل کی نیلامی کے دوران اسے 75,000 یورو یعنی کی 60 لیک 10,286 روپے میں بیشا گیا تھا جس کا بدن 850 گرام تھا دیورین فروٹ تاجہا رسیلے فلوں کی ایک الگ ہی خوشبو ہوتی ہے بلندہ کیا آپ کبھی ایسے فل کو کھائیں گے جس میں سے بدبو آ رہی ہوں چین کے سب سے پسندیدہ فلوں میں سے ایک دیورین فروٹ ایک بہت تھی بدبودار فل ہے اس کے بابجود بھی بہا کے لوگ اسے فلوں کے راجہ کی اپادی دی گئی ہے اس کی لوگ پرییتہ کی قارن چین میں جانے والے پریڈک اس کے ساتھ فوتو بھی کھچواتے ہیں اس کے سب سے بدبودار ہونے کا اندازہ آپ اس بات سے لانا سکتے ہیں کہ فل بیچنے والے دکاندار اسے کانچ کے بکشے میں بند کر کے بیچتے ہیں سب سے مہنے فلوں کی شرنی میں آنے والے دیورین کو ہزار روپے کلو کی قیمت سے بھی ادھیک میں بیچا جاتا ہے پیشن فروٹ پیشن فروٹ دکشن امریکہ میں پائے جاتے ہیں اور باستہ میں یہ کوئی سامانے فل نہیں ہیں بھار سے کافی سامانے دیکھتا ہے لیکن اس کا بہتہ ہوا گودہ سب سے عجیب لگتا ہے حالانکہ اس کا گودہ تیکھا ہوتا ہے پیشن فروٹ دیکھنے میں بہت ہی ویرڈ لگتا ہے پیشن فروٹ کئی پرکار کے ہوتے ہیں جس میں بیگنی پیشن فروٹ پیلا پیشن فروٹ آدھی شامل ہیں رام بوٹن رام بوٹن کاٹے دار توچہ والا ایک چھوٹا سا لال فل ہے لیکن یہ بہت ہی میٹھا اور رزدار سفید گودے والا فل ہے جس کا سواد انگور جیسا ہوتا ہے یہ دکشن پوروی ایسیا میں اگتے ہیں اور اکثر اس کا اپیوگ مٹھائیوں اور پیپ ادارتوں میں کیا جاتا ہے کیوانو کیوانو کو سینگ والے تربوز یا بلو فش کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے کیونکہ یہ باستب میں ککڑی اور بلو فش کے بیچ ایک مشنر جیسا دکھتا ہے یہ مد اور دکشن افریقہ میں اگھائے جانے والا ایک بیدیسی اور عجیب دکھنے والا فل ہے کیوانو کا اپیوگ سلاد اسمودی اور ڈیزرڈ میں کیا جاتا ہے حال کے ورشوں میں سنگ تراج امریکہ میں انتراشتی بازاروں میں کیوانوس ادھیک اپلپد کر آئے گئے ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ اس کی لوگ پریتا بیدیشوں میں کافی ادھیک ہے یہ دیکھنے میں کافی عجیب لگتا ہے مینگوشٹین مینگوشٹین ملیشیا اور انڈونیشیا کے ورشوانوں کا ایک درلپ فل ہے اس کا بہاری بھاگ بینگنی رنکہ ہوتا ہے اور یہ ایک مینگوشٹین کا اپیوگ اکثر مٹھائیوں اور پیپدارتوں میں کیا جاتا ہے یہ دیکھنے میں کافی عجیب لگتا ہے آپ اینے کسی بھی اچھے انتراشتی بازار میں دیکھ سکتے ہیں ہمیزون پر اس کی قیمت 28 پٹی پاؤن تک ہو سکتی ہے سالاک سالاک ایک ایسا فل ہے جو جاوا انڈونیشیا سماترہ ملیشیا اور تھائیلینڈ میں پائے جاتے ہیں اس کا بہاری حصہ پپڑی دار بھوری رنکہ ہوتا ہے جو ساپ کی توچہ کی جیسا دکھائی جیتا ہے اندر کا گودہ سفید اور کھٹا ہوتا ہے سالاک کو اکثر تازہ کھائی آتا ہے یا سالاک یا مٹھائیوں میں استعمال کیا جاتا ہے یہ اپنے اچھ بھرپور پوچھن کے لیے جانا جاتا ہے لیکن اس کی توچہ نے اسے ایک عجیب ایشیائی فل کے روپ میں اسطحان دلایا ہے بدھاس ہینڈ بدھاس ہینڈ ایک سوگندت کھٹا فل ہے جو چینوں بھاٹ موگتے ہیں اس میں چمکدار پیلی توچہ والی ایک انگلی جیسی آکرتی ہوتی ہے جو ہاتھ کی طرح دیکھتی ہے بدھاس ہینڈ میں میٹھی نیمو جیسی گند آتی ہے یہ دیکھنے میں کافی عجیب فل ہے یہ کھانے کی طور پر ایک کھٹا فل ہے اکیبیا یہ فل جاپان میں اکتے ہیں اس کا سواد میٹھا اور رسوری کے جیسا ہوتا ہے اور اس کا اپیوگ جاپانی مٹھائیوں میں کیا جاتا ہے یہ بہت ہی عجیب فل ہے کیونکہ یہ کھلنے والے بیدیشی کوکون جیسا دیکھتا ہے حالہ فروٹ اس فل کو دیکھ کر آپ بھی ہرانیوں پڑ سکتے ہیں کیونکہ یہ دیکھنے میں تو اناناس کی طرح دیکھتا ہے لیکن اندر سے یہ بلکل پلینٹ کی طرح چمکتا ہے حالہ فروٹ گرمیوں کے لیے کافی فائدے مند مانا جاتا ہے پگے ہونے پر حالہ فروٹ چمکیلے لال نارنگی لال سنہر پیلے رنگ کا دکھائی دیتا ہے حالہ فروٹ میں ہلکا میٹھا سواد ہوتا ہے جس کی طلنا اکثر کٹھل کے سواد یا اناناس کے سواد کے ساتھ کی جاتی ہے حالہ فروٹ ہر موسم میں اوبالب دوتے ہیں لیکن یہ گرمیوں کے لیے کافی اچھے مانے جاتے ہیں حالہ فروٹ ملیشیا پیسیفک دویپ سمو آسٹلیا میں ہوگائے جاتے ہیں حالہ فروٹ کے ریشدار بودے کو کچھا یا پکا کر کھایا جا سکتا ہے یہ فروٹ مجبوت ہڈیوں داتوں کے نرمان کے لیے کیلشیم اور فوسفورس بھی پردان کرتا ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹ باکشوں جب بتائیں آپ کمنٹ باکشوں جب بتائیں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے کیا آپ اتنے انوکھے اور ریار فروٹ کے بارے میں جانتے تھے آپ اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں thank you for watchlist ویڈیو